دیکھئے غزوِ عہد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے حضور زخمی ہوئے مجروح ہوئے جیسے عام بندہ زخمی ہو جاتا ہے لڑائی میں مارکوٹائی میں جنگ میں حضور زخمی ہو گئے دانت مبارک شہید ہوا اور خود جو حضور نے سر مبارک پر پینا ہوا تھا اس کی کڑیاں اندر داخل ہو گئیں جیسے صحابہ نے کھینچ کر نکالا یہ سب کیا تھا تقاضائے بشریت نبوت پر کوئی فرق نہیں آ رہا نبی ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہا وہ نبی ہی ہے اب چلیے آگے یہ جو شور اٹھ گیا کہ اللہ کے رسول یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قتل ہو گئے تو توعی طور پر صحابہ کے قدم لڑکڑا گئے لرز گئے جس کو کہتے ہیں ذرا حمد ہار جانا سست ہو جانا کمزور واقع ہو جانا یا یہ سوچنا کہ چلو اب چھوڑ دو اب دست بردار ہو جاؤ اب کیا فائدہ جن کے لئے ہم جان دینے کے لئے تیار تھے وہ تو چلے گئے اب ہم کیا آگے بڑھیں کیا قدم اٹھائیں یہی سمجھنا ہے آج کے جمعہ میں اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں جو اللہ سمجھا رہا ہے اللہ خود سمجھا رہا ہے آیتِ شریفہ سے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ یہ محمد نہیں مگر رسول یعنی ان کی جو بڑی حیثیت ہے تقاضہِ بشیریت سے بھی بڑی عبدیت سے بھی بڑی وہ ہے رسالت بھائی ایک مومن اگر شہید ہو جائے نبی کی بات نہیں کر رہا دیکھ لو قرآن میں ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَات بَلَحْيَاوْنُوا وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونُوا جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ مت کہنا ہے بلکہ وہ زندہ ہے مگر تمہیں تمیز نہیں تمہیں جانچ نہیں تمہیں شعور نہیں تمہیں عقل نہیں یعنی تم تک اس کا ادراک نہیں ہو سکتا کیونکہ تم تو صرف انہیں خاموش مرہ ہوا دیکھ رہے ہو جو شہید ہو گیا ہے اب دیکھنا یہ کہ اگر حضور کا غلام محمد تو بہت بڑی ذات ہے نا بَعَدَسْ خُدَا بُزْرْكْتُوِي قِصَّةْ مُقْتَصَرُ اللہ کے بعد تو کوئی اور ہے نہیں ان سے بڑا تو مگر وہ شہید جو حضور کے غلام ہیں جب وہ شہید ہوئے تو اللہ نے فرمایا ان کو مردہ مت سمجھنا نہ کہنا نہ سمجھنا کیونکہ ایک آیت میں تو صرف کہنا ہے جو میں نے ابھی پڑھی وَلَا تَقُولُو اور دوسری آیت میں وَلَا تَعْسَبًا لَلَّذِينَا ایسا خیال بھی نہ کرنا تو سمجھنا اور کہنا دونوں پر پابندی کر دی اللہ نے دونوں پر قید لگا دی نہ کہو اور نہ ایسا سمجھو کہ یہ مر گئے نہیں یہ زندہ ہے تو اگر حضور کا غلام شہید ہونے کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے تو پھر حضور کی کیا شاہد ہے ایسا خیال